ہائی دیرین اسلام علیکم ہم اور آپ زویا آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک مال میں آپ کے دوستوں کے پاس ایلیان لاہور کے پاس جن سے ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے جڑے وے سوال کریں گے پیاری پیاری سی باتیں کریں گے ہم بتاتے نہیں کہ سوال کریں گے جن لوگوں نے کیمرے کو کبھی فیس نہیں کیا ہوتا وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں کہتے ہیں کبھی بھی کوئی زندگی میں چیز جو پہلی بار کی جائے ہمیشہ اس کے لیے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے خوف ہوتا ہے انجانہ سے خوف ہوتا ہے لیکن جب ہم کوئی بھی چیز ایک بار کر لیتے ہیں تو ہماری جھجک دور ہو جاتی ہے اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم پوزیٹیوٹی سے پروگریشن سے پروگریس سے تو زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی پروگریشن میں ہرڈل ہے رکاوٹ ہے اسے کرنے سے مت ڈرئیے کیونکہ اس ڈر سے آگے آپ کے لیے جیت ہے چلیے بڑھتے ہیں آپ کے دوستوں کی جانب کرتے ہیں بہت پیاری پیاری سی باتیں اور آنسٹ قسم کی باتیں کریں گے بہت سارا فان اور اس فن سے جوڑے سوالوں کا جواب ہم آپ کو دیں گے پروگرام کے آخر میں آئیے میرے ساتھ کیا نام آپ کا میرا نام ملک سابیر ہے ملک سابیر اچھا آپ کیا کرتے ہیں میں پرائیویٹ کمپنی میں جوڑ کرتا ہوں اچھا آپ نے پڑھا کیا ہے بی کام کیا میں بی کام کیا ایم کام نہیں کیا نہیں ایم کام نہیں کیا تیلی بریٹلی نہیں کیا وقت نہیں ملا انٹینشنز بدل گئے روئیے بدل گئے ذہن بدل گیا کیا ہوا کیا چیسے ہی معاملہ تھا وقت بدل گیا حالات بدل گئے سب کچھ واقعات بدل گئے اور کنڈیشنز بھی میٹر کرتی ہیں جو کہ بدل چکے تھے کافی اچھا چھیک ہے ذمہ دار یہ بہت زیادہ تھی اس وضع سے میں نے سکیپ کرنا چاہا اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایجینز پر نا ہم زیادہ دیکھتے ہیں بڑی پرسنٹ ایجیا کیونکہ میں باہر نکلتی ہوں میں بات کرتی ہوں نوجوانوں سے بات کرتی ہوں بہت سارے نوجوان مجھے ایسے ملتے ہیں مور دن فیٹی پرسنٹ جو یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں حالات بدل گئے مجبوریاں تھیں کچھ ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے ہمیں پڑھائی کو چھوڑنا پڑا کافی سر دیریز لوٹ آف سرکمسٹینسز بیچو کانٹ بے اکسپلین ایشوز بھی میٹر کرتے ہیں پڑھائی مہنگی ہے پڑھائی سستی ہوتی تو شاید کر لیتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کرتے ہیں کچھ کچھ کرتے ہیں فائنینشل ایسوز بھی لیکن جو ذمہ داریاں گھر کی ہیں آگے آپ کو پتا ہے ٹین ایجر کے بعد جو ایج سٹارٹ ہوتی ہے وہ ذمہ داری کی ایج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اپنے معاملات میں اپنے ذمہ داریوں میں گھر میں بہن میں بھائیوں میں اتنا کہ انوالونگ ہو جاتے ہیں ہم کہیں کسی کے نہیں رہتے کسی ایریا کے کرائیٹیری ٹھیک ہے اچھا کیا کر رہے ہیں آپ زندگی میں وہ کہہ رہا ہے فیلال تماشا ہو رہا ہے جو کہ قرآن پاک میں بھی زندگی ایک تماشا ہے اور اسے دیکھتے جاؤ اور جیتے جاؤ اور ہم نے اسی سے سیکھنا ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے اسلامی کنڈیشن پر گزارنا ہے بیشک بیشک یہ ہے زندگی ایک تماشا ہے اور لوگ تماشبین ہیں پھر بھی اس چیز کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں سوچ کے کیا رکھے اپنی زندگی کے بارے میں مستقبل کی منصوبہ بندی تو سب ہی کو کرنی چاہیے جی بالکل منصوبہ بندی ہر کسی کے مائنڈ میں ہوتی ہے ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں یہ کرنا ہے لیکن جب ہماری ہماری جب کنڈیشنز وہ ہمیں نہیں کرنے دیں گی یا ہماری جو کہ ایک کہتے ہیں جتنی چادر ہے اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے تو وہ جو ایک آپ کا ایم ہوتا ہے وہ وہیں پہ رکھ جاتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے کہ اچھا وقت آئے گا اچھا وقت آئے گا لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو وقت گزر ہے وہ ہی اچھا وقت تھا نہیں آنے والا وقت ہم پر ڈکٹ نہیں کر سکتے گزرنے والے وقت ہم اس لے کہتے ہیں کہ اچھا تھا کیونکہ وہ بیٹ چکا واہ ہوتا ہے نہ تو ہمارا تعلق مستقبل سے ہے نہ ہمارا تعلق ماضی سے ہے ہمیشہ اپنی انویسمنٹ اپنے حال پر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے آنے والا وقت بہترین بن سکے اور کنسسٹنسی is the key of success میں ہمیشہ سے کہتی ہوں مستقل مزاجی آپ کو ہر مقام تک پہنچا دے گی جو آپ نے تہیہ کر کے رکھا ہے جو آپ نے سوچ کے رکھا ہے کیا شیئر کرنا چاہیں گے تھرو کیمرہ گانا شاعری میں سنگ سنانا چاہوں گا سنانا چاہیں گے کونسے سانگ سنانا چاہیں گے تینو تکیاں بینانی دل راج سنانا چاہیں گے مائک پکڑوں گا میں پکڑوں گا تینو تکیاں بینانی دل رج دا محلے وچوکوچ نا کریں تینو تکیاں بینانی دل رج دا محلے وچوکوچ نا کریں تینو تکیاں بینانی دل رج دا تینو تکیاں بینانی دل رجدہ محلے وچوکوچ نا کریں دیما واسطہ او بیبا سونے رب دا محلے وچوکوچ نا کریں بیری نائس آسام آمیزنگ لیکن اگر وہ محلے سے کوچ کر گئے تو پھر انہا لیلہ وانہا لیلہ راجیوں پھر وہ کہتے ہیں ختم ہوا تجھے پانے کا جنون انہا لیلہ وانہا لیلہ راجیوں ہم آپ پوچھیں یہ سوال آپ سے لیچ سی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے نہیں تو سوال میرا آپ سے یہ ہے بتائیے کہ کون سا ملک ایسا ہے جہاں شوینگم چبانا منا ہے کھانا منا ہے آپ کو اپشنز دے سکتے ہیں جی جی بالکل اپشنز ہے آپ کے لیے پہلا اپشن ہے سنگاپور دوسرا اپشن ہے چائنا تیسرا اپشن ہے جاپان چائنا نہیں اب آپ کے پاس آخری چانس ہے جی جی آخری چانس ہے سنگاپور اور جاپان میں سنگاپور اور جاپان میں سے سنگاپور آپ کو جانے سے آپ کو دیکھن پر دے رہے ہیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہم سے بات کی تی تینکی سو مچ کیا نام آپ کا جی میرا رضیہ قاسم رضیہ قاسم جی بڑا پیارا نام ہے آپ کا پتہ ہے آپ کو رضیہ سلطانہ کون دی نہیں اس کا نہیں پتہ ہے رضیہ سلطانہ کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہے آپ تو ان کی جیسی ہیں کہ نہیں پتہ نہیں اور عورت کو اس کی جیسا ہونا چاہیے جی بالکل بے شک بہت ہی بہادور خاتون کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سمک آپMmات کے کو معلوم ہے آپ کیا نام ہے بٹھا محمد ان محمد сین شبعا محمد عام وہیں جیسا ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ آپ نے آپ پرما اس کو پر店وں پڑھتے ہیں اس کیا پرگیو پڑھتے ہیں نہیں آپ نے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتم کے لئےическая کا آپ کی عظمت کو سلام ہے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں تقریباً اٹھارہ سے ستارہ گھنٹے کیا ہو گیا آپ کو خیر ہے نہیں نہیں ہے تو بڑا برا حال ہو گیا بھائی اچھا کیا کام کرتے ہیں میں مورسل سپیر پارڈ کا کام کرتے ہیں گھنٹے کیوں باس وہ تائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس میں باریکی کے کام ہے ایک انجن سائیکل کے سائیکل کا بھی انجن ہوتا ہے نہیں سائیکل کا نہیں ہوتا موٹر سیکل کا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا سیکل میں کوشش کرتے ہیں لوگ لگانے کے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا چاہیے ہماری باہرس کو ایسی ہی رہنے سے جسی وہ ہے سائیکل زندہ آباد ہوتے چلتی رہتی ہے پیٹ بھی زرا کام ہو رہتا ہے سائیکل پیٹ کی زرا کام رہتے ہیں جو وہ سارے لوگ جو کہ اپنے پیٹ کو کم کرنے کے چکر میں ہیں ہماری 80%. سے زیادہ بہدھی پیٹ کو اندر کرنا چاہتی سائیکل چلائیے آپ کا پیٹ خود با خود اندر ہو جائے گا بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اپنے بڑی اچھا شیر کیا کس کس چیز کا انجن آپ بنا لیتے ہیں موٹر سائیکل کا اور یہ جو رشکہ باندر رشکہ اس کی سپیر پارڈ بناتے ہیں اور موٹر سائیکل بناتے ہیں رکشے اور موٹر سائیکل دونوں چیزیں کیا آپ انجن رپیر کر لیتے ہیں جی نائس کیا بات ہے جنب آپ تو بڑے مہارت بڑی مہارت رکھتے ہیں بڑے مہار انسان ہے محمد آپ کیا بیٹے شیئر کرنا چاہیں گے کیمرے پر سنائیں گے کچھ گانا سنائیں گے کوئی بھی سنا دے کوئی بھی جو بھی آپ کو آتا ہے وہ سنا دیں جو سنا دیں ادھر دیکھیں محمد کوئم سنا دیں محمد وہاں آپ نے بیٹے کیمرے میں آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ پھر آپ کی ٹیچرز آپ کے دورزیہ ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجئے آپ کے دوست جو آپ کو سن رہے ہیں وہ سب آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ گرمی آئے گرمی آئے دوسرے بارک باری دوسرے بارک باری دوسرے بارک کافس جو گرمی میں بکمزے آجے کامزے کی کلفی کھاؤ عام تر بود جیام ان کا اور خوال اسی بیٹے جو ساپس جی دیکھا شکرک داکا کرتے جاؤ بیس آئی مجھے آواز نہیں آرہی تھی کیونکہ میں اتنا نیچو جھکی نہیں ہوں اور اس میں یہاں پر اتنا شور ہے اتنا شور ہے اتنا نوائز ہے جس کی وجہ سے مجھے سننے پر سماؤ ایکسپرٹ کی میرے دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی تھرہو فان جو ہم آڈیو ریسیف کر رہے ہیں یہاں پر اچھا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو گف ٹیمپر آپ کا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے شو سے گف ٹیمپر ضرور لے کے جائیں تو میں آپ سے جو سوال پوچھ رہی ہوں وہ یہ ہے مجھے بتائیے ایک ملک ہے جہاں پر چوینگم چبانا غیر قانونی ہے میرا اتنا نولیج نہیں ہے چلیں آپ سے کچھ اور سوال کر لیتے ہیں کس پر اندے کی عمر سب سے زیادہ ہے کبھی ہے گی بیر نولیج تو جناب آپ میں بڑا ہے کاسن شاہب آپ ایسی باتیں تو آپ نہ کریں ہم اور آپ کے جانے سے چھوٹے سا گف ٹیمپر آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات کی تھی تینکی سو مچ دوست منتظر ہیں آپ سے ملنے کے لیے آئیے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا میرب گفران میرب گفران گفران میرب کا کیا مطلب ہے مطلب نہیں پتا آپ کا اپنے نام کا مطلب نہیں پتا کیوں نہیں پتا آپ نے کبھی پوچھا نہیں نہیں آپ کا کیا نام ہے تاہا تاہا کیا کرتے ہیں آپ ہم پڑھتے ہیں میں ہے کونسی ڈاس میں پڑھتے ہیں آپ میں سیون میں سیون میں پڑھتے ہیں تاہا آپ کو کیا کیا کچھ اچھا لگتے ہیں کونسی سپورٹس اچھے لگتے ہیں مجھے سپورٹس میں اس وقت جانے دے رہا ہوں آپ سپورٹس نہیں کرتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی چھوٹے بچے تو بہت سارے سپورٹس کرتے ہیں میں کبھی کبھار کرکٹ وغیرہ کھیل لیتا ہوں پھر ایسے نہیں ایسے نہیں نی کرکٹ آپ کو پسند ہے ہن جی کس کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ تاہاں اپنی سیسٹر کے ساتھ میراب آپ کسید کھیلتے ہیں بھائی آپ کے ہن جی آپ کتنے بہن بھائی ہیں بیٹا دو اچھا آپ دونوں ہی ہیں ہن جی اور سب سے زیادہ آپ کی کمپنی کس کے ساتھ ہے بھائی کے ساتھ یا کسی اور دوست کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ اچھا آپ کی خلاس میں آپ کی بیس فرینڈ کون ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں یہ کیا بات ہوئی ہم بیس فرینڈ نہیں بناتے ہیں آپ نہیں بناتے ہیں کیوں نہیں بناتے ہیں بیسی بیسی نہیں بناتے ہیں ہن جی کوئی بھی دوست نہیں ہے میں ہم خود ہی نہیں بناتے ہیں آپ ہی نہیں بناتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ دوست نہیں بناتے کسی نے بھی نہیں کہا بس آپ خودی سے نہیں بناتے ہاں جی وہی اچھا نہیں لگتا نہیں آپ تو اچھے بچے ہیں اور آپ کو تو بہت اچھے اچھے آپ کے کلاس میں فرنڈز بھی ہوتے ہوں گے جن کے ساتھ اب ریک میں کھیلتی ہوں گی نہیں کلاس وقت کس کے ساتھ کرتی ہیں کس نے ہلپ لیتی ہیں ہلپ تو کسی سے بھی نہیں لیتی کسی سے بھی نہیں لیتی گوڑ اوکے کیا کچھ تو پسند ہوگا صرف پاپا پسند ہے ہانچ اچھا جوڑ آپ کیا نام ہیں حت صلاح والاکوم محمد گفران محمد گفران گفران کیا کارتی ہیں آپ مینے حصہ سے یو سی پی کے سامنے یا میں منڈی میں پیاس تا کام کرتا آپ مانڈی میں پیاس کا کام کر رہے ہیں آپ مانڈی میں یہ ڈیٹھ سال ہو گیا آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے ملی UCP کے سامنے حصل سے مسمیلا بائیو سرک وار ایونو ٹھالا بھی وہاں آپ کیا کرتے تھے وہ میں نے رینڈ پر روم دیئے جو اسے سٹیڈی کے لیے آتے تھے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کا اپنی جگہ تھی یا آپ اس کو مینج کر رہے تھے میں اس کا رینڈ سے سرک ایک لاکھ بیز دار دیا آپ کی اپنی جگہ تھی رینڈ پر لی تھی اور آگے رینڈ پر دیوی تھی ٹھیک ہے تو وہ اپنے کیوں چھوڑ دیا وہ والد صاحب کی میرے دیتھ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے نہ سرکتے آپ کے والد صاحب کا کانٹریبیشن تھا سپورٹ تھا کیا تھا کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی ان سے ملے پیار بہت تھا تو ذہنی توڑ پر نہ ٹورچر سرکتا ہوا بلکل ایسا بلکل ایسا اور آپ کی والدہ والدہ ہے میری نہیں ہے میری والدہ والدہ ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں نہیں وہ رہتے ہیں یہ چھتری چھوڑنی اس کے پاس انہوں نے کٹھی لیا ہوتا ہے ہم تینوں کٹھے ہی رہتے ہیں آپ تینوں کٹھے رہتے ہیں اور آپ کی والدہ الگ رہتے ہیں آپ کی والدہ آپ کے کسی اور بہن بھائی کے ساتھ رہتی ہیں میری سسٹر کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی سسٹر کے ساتھ رہتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا بیٹیہ کیا گیا کہ آپ جا 날 فکر آپ پھر رہے ہیں سانگ رین بی ٹاون ہولی ہولی کڑی جاوا ہے چوبڑھ پلا رہے کڑی جاوا ہے رنگ رنگ رنگو تو فون پر جاوا ہے فون دے طرح جو ایک ندی سے جاوا ہے لال لال اکھانوالا کے رہ ہوئی جاندہ ہے جو بڑھ دی کلی کلی برک دین آلا ہے لوکا پانی ہنتا سوے رہ ہوئی جاندہ ہے واہ آو بیری نائس میرب یہ تو بڑا عزبار آپ نے یاد کیا ہوئے کس نے سکھا بار بار سنائے ہاں جی یہ سانگ بڑا پسند ہے ہاں جی کس نے کہایا ہے یہ سدھو موسے والے نے کیا بات ہے اچھا میرب آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہے کہ آپ جب بڑی ہو جائیں گی تو آپ کیا بننگی بیٹا مجیسٹریٹ 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 سے اوپر نہیں بننگی کچھ مجیسٹریٹ ہی بننگی میں تو اچھا زندگی میں تو اور بہت سارے اوپشنز ہیں لیکن میرا اوپشن ہے مجیسٹریٹ کیوں ویسی کیا کرتا ہے مجیسٹریٹ کیا کرتا ہے مجیسٹریٹ لوگوں کی مدد کرتا ہے اچھا لوگوں کی مدد کے تو اور بھی بہت سارے پروفیشنز ہیں ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے نا بھی چھوٹے ہیں ہم ہیں نا ہم جی یہ بات ہے نا جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اچھا بچو آپ لوگوں سے سوال ہے اگر پرابلم ہوئی تو آپ اپنے پاپا کی ہلپ لے سکتے ہیں اور آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے اور اگر سوال سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں done اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے ایگل اچھا دیکھیں کومن برڈز ہیں تین ایگل کائٹ آنڈ کروز سو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تینوں میں سے کون سا ہو سکتا ہے افکورس ایگل نہیں ہیں کرو میراب جینیس ہے میراب ہماری ہماری طرف سے چھوٹے سا گفٹیم پر میراب آپ کو مشہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے مجھے باتی thank you so very much بٹا thank you so much آپ پا کھے نام ہے میرا نام حمزاکبر 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 کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میں پنجاب انیورسٹی میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں پنجاب انیورسٹی میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں ہاں جی الیکٹریکل انجینئر بنیں گے جی کیا کرتا ہے وہ انجینئر انجینئر کا کام ہوتا ہے پہلے تو ملک کے اندر جو کنسٹرکشن کا کام ہے ریلوے کا کام ہے فلای آوور کا کام ہے انڈر پاس کا کام ہے سارے کام انجینئر کا ہوتا ہے ملک اندر جتنی بھی سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں جتنی انڈر پاس بن رہی ہیں جتنے فلای آوور بن ہے جتنی بیلڈنگ بن رہی ہیں تو سارے کام انجینئر کے ہیں جتنی بھی نیو ہائسنگ سسائٹیitung کہگر ا czy جی لیکن پھر آپ کا جو الیکٹریکل جو ایک کا اس کے ساتھ ایڈ اپ ہوا ہوئے ہیں آپ کے ڈگری کے ساتھ یہ کس لئے سٹینڈ کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کہیں بھی جاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سٹرکچر کوئی بھی ڈیویلپ کرنے میں کوئی بھی بیلڈنگ امارت کھڑی کرنے میں انجینئرنگ ہی ریکوائرڈ ہے یہ انجینئر کے بغیر ہو نہیں سکتا لیکن ایسا کیوں ہے کہ صرف الیکٹریکل انجینئری کیوں کیوں کیونکہ آپ کو پتہ کہ ہر جس جگہ پہ بھی آپ کام کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ بیلڈنگ ہو وہاں پہ آپ کو الیکٹریشن کی ضرورت کلاس میں بڑھتی ہے الیکٹریسٹی پہ آپ وہاں پہ جو بجلی کی سپلائی ہے اور اس میں جو اس کو پلانٹ کیا جاتا ہے بچھایا جاتا ہے بیڈنگ کی جاتی ہے وہ سب بھی انجینئرز ہی کرتے ہیں انجینئرز کا کام ہی یہی ہے الیکٹریسٹی وائرنگ وغیرہ صحیح کرنا اور جہاں بھی وائرنگ وغیرہ خراب ہو کہیں بھی مسئلہ ہو تو انجینئر پہلے میں اپنا آگے دیتا کہ گھر کی الیکٹریسٹی وائرنگ اس طرح کی ہوگی پھر اس کے بعد وہ پاس ہونے کے بعد گھر بننا شروع ہوتا ہے بیری نائس دیس امیزنگ دیس گوڑ اچھا چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو ڈومیسٹک لیبل پر بھی آپ کرتے ہیں جی ڈومیسٹک لیبل پر آپ دیکھیں نا جنے بھی بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں جو آپ نے بتائے ہیں سڑکیں ہیں فلائی اوور ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں ڈومیسٹک لیبل میں ہم شوپس شوپس آجاتی ہیں گھرہ آجاتی ہوسیز آجاتی ہیں سٹریٹس آجاتی ہیں وہاں پہ آپ کوئی بھی گھر کے اندر آپ کوئی بھی آپ نے پہلے کوئی بھی جگہ بنانی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو وائرنگ بغیرہ لازمی کرنی چاہیے کیونکہ وائرنگ کے بغیرہ آپ کا گارہ وہ نا مکمل ہے تو وہ ہر چیز میں اس کی لازمی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا پہلے ڈرائنگ بنانے پڑتی ہے انجینئرنگ کے لیے کہ آپ کی وائرنگ اس طرح کی ہونی چاہیے تو وہ اچھا بلکل بہترین سمجھ میں آتی ہے یہ بات بہت سادہ سے سوال ہے جو پرانے گھر ہے جب ان کی وائرنگ میں کوئی پرابلمز آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ سٹرکچر بہت پرانے ہوتے ہیں اور اس وقت کے مایار کے مطابق بنائے گئے ہوتے ہیں ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ کیسے سوٹ کرتے ہیں کیونکہ عام انسان یہ سوچتا رہا پتہ نہیں دیواریں ٹوٹتی ہیں پتہ نہیں کیا توڑا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے جو پرانی جو وائرنگ ہوئی ہوتی ہے نا ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ اس وائرنگ کو ختم کر کے نئی وائرنگ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس کیونکہ اب جدید نیو موڈرن ایریہ آگیا تو جدید دور میں جدید آلات ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم نا پہلے اس کے نا پہلے ہم ثوریٹیکل اس کا کام کرتے ہیں اس کی ڈرائنگ پہلے بناتے ہیں اس کا اینگل سیٹ کرتے ہیں ہر چیز وائرنگ کی پہلے ہم نا پہلے اس کی ڈرائنگ پوری دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ اس کو وہ جب پاس ہوگے مالے پاس آتی ہی نا پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ وائرنگ اس طرح کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس طرح کے آپ نے سوچس لگانا ہے یہاں پہ اس طرح کی ڈرائنگ ہونے چاہیے وہ پھر ہم ہم اسے پاس کر کے دیتے ہیں آگے اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف مصر کے بزاروں میں یوں نہ بکتے بات تو صحیح ہے کریں گے سوال ایسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے نہیں سوال گوھر سے سنیے گا تک کہ آپ جواب تک پہن سکیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے مجھے بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جسے ہم بریکفست سے پہلے نہیں کھا سکتے ہیں بریکفست سے پہلے ڈینر لانچ ہو گیا ہم چی ہو سکتا ہے ہم اور آپ کی زانت سے ایک چھوٹا سا گفٹ ایم پر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات کی تھی thank you so much and wish you best of luck thank you آپ کے دوست آپ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں ہمارے ٹائپ آٹ کے پاس آپ کو لے کے چلتے ہیں آئی میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا سید محسین رزا سید محسین رزا کیا کرتے ہیں سٹیڈی ٹینھ کلاس میں ڈی پی ایس موڈل ڈام شالہ ویری گوڈ ویری نائس سپورٹس کون کونسی کرتے ہیں میں فوٹبول اور ٹوگا وار کرتا ہوں کرکیٹ بھی ہے میں ہمیشہ آپ تو وین کرتے ہیں پنجاب علمپکس میں گولڈ اور سیرول میڈل جیتا ہوں اے کیا بات ہے آپ کی آ گئے ہیں آپ تو ہاں جی باس ہر ٹین چاہتی ہوگی کہ محمد جو ہماری ٹیم میں آ جائے نہیں محمد نہیں محسین ہے محمد محسین سید محسین رزا سید محسین رزا اچھا محسین ہر کسی کی کوشش ہوتی ہوگی کہ آپ ان کی ٹیم کو جوائن کریں جی لیکن بے تو ڈی پیس کی طرح سے ہی خیلوں باس آپ سکول کی طرح سے کھے ہیں ہاں جی بیسے سکول لیول میں بھی تو سکول لیول مطلب آپ نے within your own سکول ہاؤسز ہیں اس کے اندر جو ہاؤس ملتا ہے اسے کھیلتے ہیں باس ہاؤسز بھی آپ اس میں کھیلتے ہیں ہاں جی اس کے بعد انٹر سکول کامپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں ہی سالیا تھا یہ اس میں ہی سالیا تھا کتی بار آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ایک بار ہی کیا تھا گولڈ اور سیلور آگئے تھے ارے کیا بات ہے آپ کی اچھا آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں آگے جوڑی جوج کی طرف جانا ہے جوڑی شریع کرنی ہے ہاں جی صحیح ہے پتہ ہے کہ قانون کی تعلیم ہے ہاں جی اور ایک منصف کیسا ہونا چاہیے عمران خان جیسا ہونا چاہیے کیسا سنانا چاہیں گے بیٹا آپ تھرو کیمرہ غزل ہے میری اپنے لکھی پنجابی پنجابی میں آپ پویٹری کرتے ہیں مطلب پنجابی میں ہی کرتے ہیں یا اردو میں بھی کر لیتے ہیں اردو میں ابھی تک تو نہیں کی ہے پنجابی میں کی ہے ہاں جی سنائیں گے جی سنائیں دکھی دل میرا دس ہویا کیوں کچھ ہویا نہیں تے رویا کیوں تیرے سکھنے وچ جے میں نہیں آیا تو ہنجو ہار پر رویا کیوں جے بدلا پچھے لکنا سی چند مکھڑا فیر وخائے کیوں ہن کملی ہو کے پھر نہیں ہے دس موسین چھٹ گوائی کیوں بس ہوئے 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 موسین چھا گئے ہیں آپ تو کیا بات ہے آپ کی آچھا آپ کو گائیڈ کون کرتا ہے آپ کی پویٹری میں کیونکہ جو بیلنس ہوتا ہے وہ کیسے آپ بناتے ہیں اور کیا پویٹری کسی کو چک بھی کراتے ہیں دادا بو کو چک کراتا تھا ان کی ڈیتھ ہو گیا پہلے انہوں نہیں سکھائی تھی دادا بو نے سکھائی سیونتھ کلاس سے کار رہا ہوں تو آپ کو سکھاتے تھے پچھلے سال ان کی دیتھ ہوئی ہے دو سال پہلے تو آپ تو بہت مس کرتے ہوں گے اپنے دادا بو کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ہی فرینک تھا باقی تو کسی کے ساتھ دنی تھی نہیں فرینک رہے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے موسین کیا سنا یہ تو آپ نے سنا دیا کچھ اور بھی آپ سنانا چاہیں گے نہیں بس اچھا اور بھی پویٹری کیا آپ نے کی تو کافی ہیں پر یاد اس ٹیم یہی ہے یہی تھی کیا بات ہے کہ آپ کو یہی یاد رہ گئی نہیں باقی بھی آتی ہیں لیکن اندر سے کچھ شیئر میں بھل جاتی ہے بھل جاتے ہیں اچھا میں سوال کروں آپ سے کر لیں کریں آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ اس کو اس کا صحیح جواب دے سکیں اور اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہ آئے تو آپ بدلنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور سوال دھورانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال میرا آپ سے ہے مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں کوئی آئیڈیا نے چینج کر دی چینج کر دی اچھا آپ نے تو یہیں پر ہی کوٹ کر دیا نہیں جانوروں کا مدھار دیا جانوروں کا اچھا آپ اس کسی بھی طرح کی ہیلپ مانگ سکتے تھے نہیں یہ سی ٹھیک ہے آپ کو آپشنز دے سکتی ہیں دیں آپشنز تین جانور ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایک ہے سام ایک ہے جھینگا اور ایک ہے کےکڑا کےکڑا پکی بات ہے پکی بات ہے کیسے سوچ آپ بس ذہن میں ہے اس کی شیپ سے ہم اور آپ کی جانب سے ایک گفت ہیمپر آپ کو دے رہے ہیں یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات کرتی تینکی سو تینکی سو کیا نام ہے آپ کا علی اسنین علی اسنین آپ کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں کیا سٹڈی کر رہا ہے ایمفل اردو جی سی لاہور سے ایمفل اردو جی سی لاہور سے جی سی لاہور سے آپ تو راویین ہیں جی میں الحمدلی اچھا راویین کیوں کہلائے جاتے ہیں راویین ایک ترم ان کے لیے مقصوص ہے کیوں مقصوص ہے ویسے راوی کی نسبت راوی والے جی میں راوی کی نسبت سے جی میں پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کا پسندیدہ بہت سارے شاعر ہیں جب اردو پڑھتے ہیں تو شاعر سارے ہی پسندیدہ لگتے ہیں سب ہی پسندیدہ لگتے ہیں خود بھی شاعر ہوں الحمدلی کیا بات ہے آپ کی شاعری ضرور سنیں گے اچھا اپنی کس کس کا کلام پڑھا ہے بہت سارے پڑھے ہیں مرزا غالب سے میر تکیمیر داگ دیلوی اقبال فیض منیر نیازی کس نے آپ کی ذات کو سب سے زیادہ متاثر کیا یا کس کی شاعری ایسی ہے کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کھو ہی جاتے ہیں اور آپ کے اوپر اسی شاعر کا اثر رہ جاتا ہے باقی لیکن پھر بھی کچھ تو ایسا ہوگا جو کچھ سب سے ہٹکے لگتا ہوگا کہ اس کا اپنا ہی ایک رنگ ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے دیکھیں ایسا شاعر بہت سارے شاعر ہوتے ہیں ان میں مختلف باتیں ہوتی ہیں لیکن مجھے جو ذاتی طور پر پسند ہے وہ گورڈا شریف کے پیر نصیر الدین علیہ الرحمت کی شاعری بہت تنوہ ہے کیا وجہ ہے ان میں تصوف بھی ہے رومانویت بھی ہے اور اسر حاضر کے مسائل بھی ہیں منقبت بھی ہے غزلیات بھی ہیں کیا بات ہے آپ کی ایسی اردو بولیں گے تو پھر ہم تو مائک آپ کے حوالے کر دیں گے جی انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ 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 کہ آپ اس مقام تک پہنچیں جو اپنے سوچ کے رکھا ہے کیونکہ جب کوئی دماغ بولتا ہے تو ہمیں بھی بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی باڈی سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک دل اور ایک دماغ سے بات کر رہے ہوتے ہیں جب دو لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ دو دماغ اور دو دل آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دونوں ایک سطح پر آکے ایک سطح پر آکر میچ کرتے ہیں یا دوسری کی بات کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو گفتگو کی سمجھ بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے بے شک بے شک بے تہرین اچھا کیا کون کون سے کلپز ہیں جو آپ نے اپنی جوائن کی ہیں اپنی یونیورسٹی میں اچھا باڈی وہاں رکھیں یونیورسٹی میں مجلس اقبال ہے پیچھے میں نے جنگ سے بی ایس آنرز کیا تھا وہاں پر بس کیا پرسنٹیج تھی آپ کی میں بھی ٹرائی کیا تھا تب میرے تھوڑا میرٹ نہیں ملیشن نہیں ملا لیکن آپ نے ہمت نہیں آرہی ہمت نہیں آرہی میں نے ایم فل میں پھر ٹرائی کیا اور ادھر ہو گیا کیا بات ہے آپ کی ویری نائس قوٹ نہیں کرنا زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے جب ایک چیز کے بارے میں سوچ لینا ہے تہیا کر لینا ہے تو اس پر جمعے رینرز پر ڈٹے رہنا ہے جی انشاءاللہ یہی ہے ویری نائس ویری نائس وہ بڑے شہروں کے لیے کہتے ہیں آرہی نہیں آپ بھی بڑے شہر ہیں ہمارے لیے وہ بڑی چاہا سے آتے ہیں گلے سے لگنے اور ہم دور کھڑے ہاتھ ہلا دیتے ہیں اچھا اور میں وہ دریا مربط ہے آپ میں وہ دریا ہوں جسے دیکھ کے جانے والے میں وہ دریا ہوں جسے دیکھ کے جانے والے اپنی آنکھوں سے کئی خواب بہا دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ سے کریں گے سوال سوال سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ بدلنے کے لئے کہنا چاہیں تو آپ بدلنے کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں صحیح جواب پہ گفٹ ایم پر آپ کا نہیں تو پھر ہمارا چیگہ تو جناب آپ سے سوال ہم سے بتائیے ایک جانور ایسا ہے جس کے پیٹ میں دانت ہیں سمندری ہے آپ کو کٹ لے تو نوچ لے گا کٹ بھی لیتا ہے لوگوں کو سویمنگ کرتے مگر مچ نائی 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 ہے پانی میں چھوٹا ہے تھوڑا چینج کر لے چینج کر دے آپ کو آپشنز بھی دے سکتی ہوں میں سامپ ہے جھینگا ہے کےکڑا کےکڑا ہم اور آپ کی جانت سے آپ کو گفٹ ایم پر دے رہے ہیں یاد دلاتا رہے گا ہم سے بات کی تینگی سو بچ آپ کے دوست آپ سے ملنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں دوستو آئیے میرے ساتھ کیا نام آپ کا محمد جاوید محمد جاوید آپ کیا کرتے ہیں میں ادھر سٹیڈی کرتا ہوں میں اسٹڈی کرتا ہوں ادھر سٹڈی کرتا ہوں ادھر کنو اکیڈمی میں کونسی اکیڈمی میں نیشنل اکیڈمی آف اوفیسر نیشنل اکیڈمی آف اوفیسر آفیسرز کونس آفیسر بن رہے ہیں آپ واسہ ابھی تو سی ایس پی آفیسر بننے کی خواہش ہے تیاری کیا بات ہے جناب آپ کی سی ایس پی آفیسر بننے کی خواہش ہے اور اسی کی تیاری کرنے لگے ہوئے ہیں بلکل بلکل کیوں سی ایس پی آفیسر ہی کیوں کیونکہ پاکستان میں ہائی ویلیویبل جاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اچھی اپروچ بھی ہے میرے خیال میں یہ وائٹ کولر جاب ہے تعلق کہاں سے آپ کا بیسیکلی میں بہاولپور سے ہوں اور آپ یہاں پر پڑھائی کے رہے ہیں یا آپ کی فیملی شفٹ ہو چکی ہے نہیں فیملی تو بہاولپور میں ہی ہے بہاولپور کے ساتھ ایک گاؤں ہے سوئی والا سوئی والا لودرہ کے اندر ہے وہ بیسیکلی یہاں پر میں سی پڑھائی کے لیے تعلق لودرہ سے لودرہ سے ہے لودرہ بہت خوبصورت سیٹی ہے وہاں کے لوگ بہت پرخلوس ہوتے ہیں اور بڑا ساف سترہ شہر لوگ بڑے پور خلوس ہیں بہت سترہ شہر ہے چھوٹا شہر ہے چھوٹا شہر ہے اس کے ساتھ والے صاحب کی ایک زمانے میں ہوتے تھے پوستنگ لودرہ میں بھی رہ چکی ہوئی ہے بیکس ماہ فادر آسو سرڈی اچھا مرشا تو پھر اس لئے میں لودرہ سے تھوڑی سی افیلییشن بھی ہے اور کیونکہ میرا تعلق ساؤدھ پنجاب سے تو ساؤدھ پنجاب والے اپنے جو ساؤدھ کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سے ویسی مٹی سے بڑا جڑے ہوئے ہیں بلکل بلکل یہ بہت اور بلکل اپنی جڑوں سے آپ کو ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے اپنی پہچان کو کبھی بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے بہت سارے لوگ ہیں ساؤدھ پنجابین جو کہ سنٹرل پنجاب میں موو کر کے آئے ہیں اور یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں کے کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈال بھی چکے ہوئے ہیں سم اپ کیا شیر کرنا چاہیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں شیر یا گانا غیان نہیں ایک لڑ سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں نکلا ہمکتا ہوا جی مچلتا تھا ایک ایک شیر کو مگر مول دینا سکا میں کسی چیز کا آج میلہ لگا ہے اسی شان سے آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں آج چاہوں تو ایک دھکاں مول لوں مگر اب دل میں وہ رسائی کا دھڑکا کہاں اور اب میں وہ چھوٹا سا لڑکا کہاں میں وہ چھوٹا سا لڑکا ہر انسان میں بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے بس یہ وقت کے ساتھ نا زندگی میں کچھ ایسی تلقی آ جاتی ہیں کہ وہ جو بچہ ہے نا ایک پھول کی طرح ہوتا ہے وہ پھول مرجھا جاتا ہے اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن پھول میں خوشبو تو ہوتی ہے مگر کم ہو جاتی ہے کیا بات ہے آپ کی چلیں آپ سے ایک سوال کریں گے لیسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے مجھے بتائیے ایک جانور ایسا جس کے پیٹ میں دانت ہیں میرے خیال میں پیٹ میں آنٹ ہوتی ہے دانت تو نہیں ہوتے دانت ہیں اس کے ایک جیس پی آفیسر کو پتا ہونے چاہیے کہ کمپٹیشن کے ایگزیم میں آپ سے یہ پوچھ لیا گیا کیا جواب دیں گے اصل میں ابھی نیا ہوں نا جاننا کوئی گناہ نہیں ہوتا ملکل یہی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم سیکھتے ہیں زندگی سے جب آپ نے نیا سوال بتایا تو زندگی میں اس سے بھی سیکھوں گا میں کیا نام ہے بٹا آپ کا عبداللہ عبداللہ مجھے پورا نام بتائیں عبداللہ اکبال جب کوئی نام پوچھے تو ہمیشہ اس کو پورا نام بتانا چاہیے عبداللہ اکبال عبداللہ اکبال کیا کرتے ہیں آپ سٹیڈی کرتا ہوں کیا سٹیڈی کر رہے ہیں نائن کلاس نائن کلاس میں آرٹ سائنس 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 ہی کیوں شوک ہے بس سائنس شوک ہے کونسا سبجک سب سے اچھا لگتا ہے میت بیری نائس بیری ویل ڈان میٹس میٹل میٹس تیوریٹکل میٹس 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 کیوں نہیں فاسٹ ہے بس بس میٹس پتہ ہو کیا ہے جو آپ اپنے مائن میں ایکویشنز بنا رہے ہیں اور آپ ان کو سول کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے پٹا پٹ پٹا پٹ 88پلس 88 کیا بنا 88پلس 88 کیا بنا 88پلس oni 16کتب بن گیا 32 ٹو ہو 어쨌든 آگیا نا retrWAY نائی یہ زیادہ ہے ٹھون سر بھیک onu ٹھیک zoom ٹھیک پڑت ٹھیک ٹیک ذو ڈان و جس اس پل منتر ماس مائن جب اس ٹی لہذا جنت کی بھی ٹھیکٹ نہیں ہے ہی ٹھیکٹ نہیں ہے ہے خالق ٹھیکٹ نے نیمٹ enacted کا پچھا کریں UND こستانیruk میرے سے آپ کو مرکیا في محلس نال عمول اناؤین انا اس نقر بودوں ڈالیں صورت تین Maybe on اور وہ سب ڈیوائیڈ کیسی کیا جا رہا ہے اور وہ بلکل گیم ہے ہلوہ ہے لیکن جو میتھڈز ہمیں سکھائے گئے تھے وہ میتھڈز بہت لنگتی میتھڈز سے اور ان میتھڈز میں ان ایکویشنز کو بہت کہ ہم ڈیویجن کر رہے ہیں بہت کہ ہم پلس کر رہے ہیں مائنس کر رہے ہیں ہمیں بہت ٹائم لگتا تھا اب اس طرح نہیں ہے دماغ میں وہ فورمولا ایک ہوتا ہے فورمولا اگر آتا ہے تو آپ کو بلکل گورا کوششن نہ آتا ہے نہیں آتا تو پھر آپ بیٹھے رہے نہیں کریں تو پھر آپ بیٹھے رہے نہیں سمجھ پائے تو بیٹھے رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے حافظ محمد وسیم شاہ حافظ محمد آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ نے بیٹا کیمرے میں دیکھ کر بات کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں میں ہفز ہی کر رہا ہوں آپ ابھی ہفز کر رہے ہیں تو آپ دھورائی کر رہے ہیں کتنا وقت رہ گیا آپ کو دورائی مکمل کرنے میں ڈیرڑ مہینہ ڈیرڑ ایک مہینہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے میں تو کہتی ہوں کہ حافظ قرآن سے بات کرتے کرنے والا انسان بھی جو ہے اس کے لئے بھی سعادت ہے کہ وہ قرآن کے حافظ سے بات کر رہا ہے کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے اللہ پاک نے ان لوگوں کو چن لیا ہوا ہے ان کے والدین کو بھی بخش دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ سونے کے تاج پہنائے جائیں گے ان کو ان کے والدین کو اور جنت کے دروازے جو ہے وہ کھلنے ہیں ان کے لئے بھی ان کے گھر والوں کے لئے بھی بہت 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 عظیم سعادت ہے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کی جزا دے اچھا قرآن پاک کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے زانہ کے ایک سپارہ پڑھا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اصبر یاد کرنے کے بعد آپ کی پڑھنے کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے لیکن آپ مطلب کے ساتھ اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھ رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ وہ نا دھائی سال کا کورس ہوتے ہیں وہ آپ بعد میں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں زیادی طور پر کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کے ترجمہ تفسیر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جسے ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے چلیے عبداللہ آپ کیا سنانا چاہیں گے تھرو کیمرا گانا گانا سنائیں گے جی گانا ہی سنائیں گے سنا دے آپ سنائیے اوہ چھوٹیاں سوچا نو پچے نا مونڈا دے سی دے کے اوہ وانگو نی اوہ گوڑے جی دے آمانڈیر کوٹ دی میں نو من دائے پی اوہ وانگو نی اوہ خب بھی خان نو جلا دے مٹھیے آٹے وانگو پی آگونے آہ اوہ تیری کیاں سلا دے جاتے نو بھائی بھائی کین دی دنیا آرے کس کا گانا ہے یہ چھے دوں اسے لیں کیا بات ہے آپ کی چلیں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں لیسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں شوئنگم کھانا اللاؤڈ نہیں ہے سوچئے ایک من میڈ کنٹری ہے کانکریٹ کنٹری ہے جہاں کا پانی بھی انڈونیشیا سے منگ بایا جاتا ہے ہمارے جانے کا وقت ہو گیا جانے سے پہلے سنتے چاہیے وہ سارے کے سارے سوال جو آپ کے دوستوں سے آج پوچھے گئے تھے ان کے صحیح جواب کیا ہے کیونکہ اب آپ جاننا چاہتے ہیں آپ بھی سار سار جواب دے رہے تھے تو وقت ہے آپ کے بتانے کا ایک سوال جو آپ کے دوستوں سے میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کونسا ملک ہے جہاں چوینگم چبانا اللیگل ہے کھائی نہیں جاتی ہے وہ تو وہ ملک ہے سنگاپور میں بھی وہاں ملتی ہو لیکن آپ چوا نہیں سکتے کھلے آم آپ کھا نہیں سکتے سماؤ ایک اور سوال جو آپ کے دوستوں سے کیا تھا کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے یعنی کہ ایج اور سب سے زیادہ عمر رکھنے والا یا ایج کرنے والا پرندہ کوا ہے ہے نا حرد کی بات ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے کوا جو آپ نے بسپن میں دیکھے ہو وہ آپ کو جوانی میں ملتے ہو لیکن آپ کو پتا نہ ہو خیر ایک اور سوال جو آپ کے دوستوں سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم برکفست سے پہلے نہیں کھا سکتے ہیں اور وہ انڈیسٹور سی بات ہے کہ وہ چیز جو ہم برکفست سے پہلے نہیں کھا سکتے ہیں وہ آپ کا ڈینر ہو سکتا ہے وہ آپ کا لنچ ہو سکتا ہے اور ایک آخری سوال جو ہم نے آپ کے دوستوں سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کون سا جانور ہے جس کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں تو وہ جانور جس کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں وہ ہے کے کڑا امید کرتے ہیں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمارے ان سوالوں کے جوابوں کو دینے میں آپ کے دوست کسی تک کامیاب ہوئے کسی تک نہیں آپ کو کن دوستوں کی باتیں انسپائر کر گئیں کیم کی باتیں بہت اچھی لگیں کیم کی باتوں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کچھ بھی کہنے کو دل چاہ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں جائے بات کیجئے سرچ بر میں ٹائپ کرتے ہوئے ہمارا آپ سری 42 اور جن سرچ انجنز پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں وہ سرچ انجنز اف کورس گوگل ہے اور وہ سبھی ہیں جہاں پر آپ سرچ بار میں کسی بھی اپ کو ٹائپ کرتے ہیں اور ٹک ٹک، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بوک فرمارلی ٹک ٹک اور یوٹیوب کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انہی جگہوں سے انہی اپ سے جڑے رہیے جنہیں سب استعمال کرتے ہیں آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا کیونکہ ہم آپ کی ساری باتیں بہت غور سے پڑھتے ہیں آپ کے سارے کومنٹس بھی پڑھتے ہیں اور ان کے عمل بھی کرتے ہیں زوہر اندھاوہ کو ابھی کے لئے دیجئے کا اجازت کیونکہ میں آپ سے ملنے کے لئے آؤں گی اپنے اگلے شو میں تب تک کے لئے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار اللہ حافظ